اسلام علیکم سچ نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف غزہ اور میں ہوں محنور میراج حرلائنز آپ نے جانی آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ اے اللہ خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئیں ہمیں دشمنوں کے شرص سے محفوظ رکھ آمین سب سے پہلے ذکر کربلا والوں کی عظیم قربانی کا شاہدائی کربلا کی عزاداری اپنے انتہا کو پہنچ سکی نام محرم منصوب ہے امام حسین علیہ السلام کے کڑیل جوان حضرت علی اکبر علیہ السلام سے دین محمدی کی بقا کے لیے امام علی مقام نے اپنے نانا کے ہمشکل پیغمبر کو بھی قربان کر دیا آج انہی کی یاد میں شہر شہر نگر نگر جلوس برامت کیے جا رہے ہیں کربلا مور کا حق و باطل اور اس کے خدا میں انتہان کا نام ہے دس محرم کو دشت کربل میں امام حسین علیہ السلام کے جوان سال بیٹے ہمشکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام آزان سے صبح آشور کا آغاز کرتے ہیں تاریخ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کربلا میں بنی حاشن کا پہلا شہید کہا گیا ہے علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی جب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میں تجھے اس قوم پر گواہ بنا کر کہتا ہوں ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے علی اکبر بھی دین خدا کے لیے اس رجز کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں علی اکبر ہے میرا نام دادا مرتضی علی سخیل اجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا شبیع مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے زمین والے فلک والے مکان والا مکان والے اکبر میرا سہرہ والا اکبر فوج یزید کے سپہ سالار عمر ساد سے آپ نے کہا اے عمر ساد یاد رکھ تو موت کا خوف دلا کر مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا اور پھر فوج عشقیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو آؤ پھر حاشمی تلوار کے جوہر دیکھو تیغِ حیدری لشکرِ یزید پر سائقہ بن کر چمکی ایک ہی حملے میں دسیوں کو واصل جہنم کیا شہ سوار پیچھے ہٹنے لگے آخر مرتع بن منتقز جہنمی نے ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پر مارا جس کا پھل جگر میں اتر گیا امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے پاس پہنچے اپنے رخصار بیٹے کے رخصار پر رکھ دئیے امام حسین علیہ السلام نے قومِ عشقیہ کے لئے فرمایا اے بیٹا یہ قوم اپنے خدا کی نسبت کس قدر کو استاخ اور بے شرم ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی توہین کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے خون سے چلو بھر کر اسے آسمان کی طرف پھینک دیا جس کا کوئی قطرہ زمین پر نہ ہی دیا لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے شہر شہر قریہ قریہ سے مجلس جلوس پر آمد ہو رہے ہیں جبکہ لاہور پرشاور اور گچرانوالہ سے جلوس اپنی منزل کی جانب کام سن ہیں کراسی اور اسلام آباد میں جلوس پر آمد ہوں گے لاہور میں شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس عزاقانہ پانڈف سٹریٹ سے بر آمد ہو گیا جلوس اسلام پورا مین بازار نیلی بار بابا گراؤنڈ اور سیکریٹریٹیر سے ہوتا ہوا پرانی انارکلی پہنچے گا جہاں نمازی مقربین ادا کی جائے گی جلوس رات بارہ بجے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا عزاقانہ پانڈف سٹریٹ میں پہنچے گا پشاور میں نوی محرم الحرام کا مرکزی شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ حال سے برامد ہو گیا نوی محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے دوپہر بارہ بجے مجلس کے بعد پر آمد ہو گا کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے سرشاہ نواز روڈ محفل شاہ خراسان ایم اے جنہ روڈ پریڈی سٹریٹ دوبارہ ایم اے جنہ روڈ بولٹن مارکیٹ سے ہوتا ہوا خارہ دربے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پسجید ہو گا جبکہ استعماباد سے بھی مرکزی جلوس دوپہر میں برامد ہو گا لاہور میں ہمشکل پیغمبر حضرت اکبر سے منصوب جلوس برامد ہو گیا اور زلجنہ کا دوسرا بڑا جلوس امام بارگاہ قصر بطول شادمان سے برامد ہو چکا ہے مزید جانے کے وقار حسین سے جی وقار جی بالکل نبی محرم الحرام کے حوالے سے شہر سے دوسرا شبیہ زلجنہ کا جو بڑا جلوس ہے وہ امام بارگاہ قصر بطول شادمان سے برامد ہو چکا ہے اور جلوس انصر ہے وہ اپنے ربائیتی راستوں کی جانب رحمہ دمائے ہیں کثیر تعداد آداداروں کی جلوس میں شریک ہے جو شہدہ کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد کو تعدہ کر رہے ہیں اور انہیں پرسا پیش کر رہے ہیں جلوس اپنے ربائیتی راستوں کی جانب گامزن ہے جب جلوس شادمان فوارہ چوک پر پہنچے گا تو وہاں بقاطہ طور پر جو آدادار ہیں وہ نماز زورن ادا کریں گے نماز زورن ادا کرنے کے بعد جلوس اپنے ربائیتی راستوں کی جانب گامزن ہوگا اور شام پانچ بچے کے وقت شاہ جمال میں جلوس اقتطام پذیر ہو جائے گا جلوس میں عظیم داروں کی کثیر تعداد شریک ہے جو گریہ ذریع کر رہے ہیں اس کے علاوہ جلوس میں نوہ خانی بھی کی جاری ہے اور خواتین بھی جلوس میں بڑی تعداد میں شریک ہے جلوس کے جو ربائیتی راستیں ہیں ان پر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سبیلے لگائے گئی ہیں تھنڈا پانی جونسا ہے وہ عظیر داروں کو پیش کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ لنگر حسینی کا بھی بڑا وسیع انتظامات کیے گئے ہیں جلوس اپنے ربائیتی راستوں کی جانب گامزن ہے اور شام پانچ بچے کے وقت شاہ جمال میں اقتطام پذیر ہو گیا شام پانچ بچے جلوس اقتطام پذیر ہوگا وقار حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور گجرانوالا میں بھی مرکزی جلوس امام بارکہ جاگیر علی اکبر سے برامت ہو گیا مزید جان لیتے ہیں زنیر نور سے جی زنیر جی بلکل آج گجرانوالا میں نو محرم الحرام کی مناسبہ سے 103 جلوس اور 140 مجالیس برپا ہوں گی جن میں ایک کٹیگری کے پانچ جلوس اور پانچ مجالیس شامل ہیں میں اس وقت امام بارکہ جاگیر علی اکبر کے باہر موجود ہوں امام بارکہ جاگیر علی اکبر سے برامت ہونے والا جلوس اپنے مقررہ راستوں کی طرف رواد ہوا ہے جو کچھ دیر بعد اسی امام بارکہ میں آ کر اقتطام پذیر ہوگا جلوس میں شامل ازادار حسین جو ہم واتم زنی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو نوحہ خوان ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلاہ کو خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں بھی لے بھی لگائی گئی ہیں بہت شکریہ زنیر نور اور ازاداری سیدو شہدہ میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پیش پیش ہوتے ہیں امام علی مقام اور ننے شہید شہزادہ علی اصغر کی شہادت پر بچوں کے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں کائنات کے گوشہ کنار میں امام مظلوم کا ماتم جاری ہے اور یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں یہ ہے کربلا والوں کا غم جو بچوں کو بھی اپنے سہر میں چکڑ لیتا ہے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مظلوم علیہ السلام کا غم کسی مقصود چغہ کا موتاج نہیں یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی مسائب آل محمد پر بے ساختہ یا حسین یا حسین کی صدائیں اور ماتم کے لیے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں کچھ تو ہے جو کہ سمجھ بوش سے آری بچے بھی حسین حسین کہنے پر مجبور ہیں اور اب آپ کو بتائیں اہلیان کراچی کا امتحان ختم نہ ہو سکا محکمہ موسمیات نے بارشوں کے ایک اور سپیل کی خبر سنا دی کراچی سمیت ملک مختلف اسوں میں آج سے پیر تک مزید بارشیں ہو سکتی ہیں جس سے بعض علاقوں کو اس علاوی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہر قائد میں بارشوں کا ایک اور سسٹم داخل ہو چکا ہے جو آج سے مزید تین روز کے لیے بارشوں کا سبب بن سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے سے پیر کے دوران کراچی ہیدراباد تھٹھا بدین شہید بن نظیراباد دادو تھرپارکر میر برخاص اسلام کوٹ عمر کوٹ سکھر اور لارکانہ میں تیز ہواوں اور گلت چمہ کے ساکھ موسطہ دھار بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران میدانی پنجاب سمیت بلوچستان کے علاق مستدھار بارش کی توقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی ہیدراباد تھٹھا میر پرخاص اور بدین میں اتوار اور پیر کو مستدھار بارش کے باعث مزید اربن فرڈنگ کا خدشہ ہے اس دوران سبی کلات خزدار لسپیلہ اوڈیرہ غازی خان کے ندینالوں میں دلگیانی کا بھی خطرہ ہے روشنیوں کے شہر کو پانی اور اندھیرے میں ڈوبے تیسرا روز ہے تباہال بجلی کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکا جبکہ بعض علاقوں میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی بدترین قلط کا سامنا ہے کراچی میں ایک اور بارش کا سپل شروع ہونے کو ہے لیکن تیسرے روز بھی شہر اندھیرے میں ڈوبا ہے کورنگی، لاندھی، گوچن اقبال، ملیر، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، نورت کراچی، نیو کراچی، نازم آباد، لیاقت آباد، پی آئی بی کالونی، گارڈن، رام سوامی، لیاری، کماری، محمود آباد، منظور کالونی، آزم بستی، کلیفٹن، ڈیفنس، لائن زیریا اور سرجانی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بجلے کی فراہمی تیسرے روز بھی بحال نہیں ہو سکی ہے ادھر کے الیکٹرک نے بھی بحالے کے لیے مزید وقت پانگ لیا ہے، حکام کا کہنا ہے کہ بیشتر علاقے تحال پانی میں ڈوبے ہیں، بحالے کے کام میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اگر آج سے پھر مزید بارشیں ہوئیں تو دیگر علاقوں میں بجلے کی بحالی کا کام مزید التوہ کا شکار ہو سکتا ہے بجلے کی طویل بندے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، گھروں میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے زیر زمین وارٹر ٹینکرز کا پانی بھی آلودہ ہو چکا ہے، جبکہ بجلے نہ ہونے سے پانی کو ٹینکیوں میں منتقل کرنا بھی مشکل ہو چکا بجلے کی بندی سے کاروبار زندگی بھی بری طرح مفلوج ہے، باز علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائے بھی متاثر ہو رہی ہے کراچی میں ہونے والی شدید بارشوں کے بعد نظام زندگی ابھی تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا نشیبی علاقوں، گلی، محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا گلشن اقبال کی سڑک بھی تالاپ کے منظر پیش کر رہی ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیوروچیف کراچی عبدالقادی رانا سے عبدالقادی رانا کراچی کے اس وقت کیا صورتحال ہے؟ شہر قائد میں حالیہ بارشوں کے دوران جو سڑکیں اور گلیاں ہیں وہ تو پانی سے بند ہوئے بارش بند ہوئے دوسرا روز ہے لیکن جو شہری ادارے ہیں یا سندھ حکومت ہے یا دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنا کام صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکے ہیں جس کی وجہ سے کراچی میں اب بھی کئی نشیبی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے گھروں کے اندر پانی موجود ہے اور بعض سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ پانی کے تلاب نظر آتے ہیں میں اس وقت گلشن اقبال کا علاقہ ہے اس کی یہ نرونی سڑک ہے اس پر بھی جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے گھٹنوں گھٹنوں جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے اور یہ ٹریک جو ہے اس سڑک کا دور ہویا ہے یہ بلکل بند کر دیا گیا ہے لوگ یہاں سے گاڑیاں نہیں نکال سکتے کیونکہ پانی انتہائی زیادہ ہے اور اس کے لابے ایک ٹریک اس طرح والے ٹریک پر صورت سا پانی کم ہے وہاں سے لوگ جو ہے وہ اپنی سفر کر رہے ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے لہٰذا آئندہ جو ہے کیونکہ اب بھی مزید بارشوں کی توقع کی گئی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے ایک نیا سسٹم جو ہے وہ شہر میں داخل ہوگا جو کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے آربن فلڈ کا جو ہے خدشہ پیدا ہو سکتا ہے تو ایسے میں جو ہے وہ موستر اقدام آت کے جائیں تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو پرالہ اس وقت جگہ جگہ جو ہے سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا ہے اور مسلسل پانی کھڑا رہے ہیں کی وجہ سے انفرائی سٹرکچر بھی بلکل تباہ ہو گیا ہے کراچی کا کئی سڑکیں ایسی ہیں اہم شہرائیں ان کے اندر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں اور جو ہے وہاں سے گاڑیوں گزرنا محال ہو گیا ہے اور شہریوں میں مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مزید بارشیں برسنے سے پہلے جو ہے وہ موستر اقدامات کرے جی بہت شکریہ عبدالقدیر آنہ کراچی میں حالیہ بارشوں کے دوران شہر کی صورتحال انتہائی خراب ہے شہر کے اکثر علاقوں میں کھیل کے میدان ڈوب گئے جنہیں اب تک صاف نہیں کیا جا سکا ہے مسیج آنے کے اشرف سلنگی سے جی اشرف شہر قائد میں حالیہ بارشوں کے دوران جو سڑکیں اور گلیاں ہیں وہ تو پانی سے بھری ہوئی ہیں لیکن جو کھیل کے میدان ہیں وہ بھی پانی سے بھر گئے ہیں دو سے تین فٹ پانی بھر جانے کے باعث جو ہے کھیل کے میدان مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اس وقت بھی یہ ڈالمیا کا پھٹبال گراؤنڈ ہے پھٹبال کھیل کے تھے یہاں پر بچے کھیل پوس تین سردرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے لیکن بارشوں کے باعث سے اس میں دو سے تین فٹ پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں پھٹبال کھیل کے تھے یہاں پر بچے کھیل پوس تین سردرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے لیکن بارشوں کے باعث سے اس میں دو سے تین فٹ پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں پر وہ سرگرمیاں نہیں ہو سکتی ہیں اور علاقہ مکینوں کے مطابق اس گراؤنڈ میں سیورج کا پانی بھی ہر وقت آتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ عام دنوں میں بھی کھیلتے وقت یہاں پر ان کو دشواریاں ہوتی ہیں تو شہر قائد میں جو انتظامیہ کی جانت سے اقتامات ہیں وہ انتہائی ناکس نظر آ رہے ہیں سندھ حکومت ہو یا شہری انتظامیہ ہو وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں مختلف شہر کی دیگر جو اشارہ ہیں ان پر تو پانی جمع ہے لیکن شہر کے جو میدان ہیں اندونی علاقوں کے جو میدان ہیں گراؤنڈ ہیں وہ تباہ ہاں ہیں شرف سلگی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ سندھ کی زیر سردارت کراچی میں صورتحال پر بیٹھک ہوئی ہے جبکہ کراچی میں بارش کے کھڑے پانی سے متعلق کمیشنر کراچی کو بریفنگ دی گئی ہے شاور کے علاقے پر کچھ مقامات اور پانی کھڑا ہے جس کو کلیر کروا رہے ہیں وزیرالہ سندھ کہتے ہیں کہ زلہ جنوبی میں باٹ ہائی لینڈ گلچنے فیصل اور کلیفٹن کے مختلف بلوکس میں بھی صاف کرنے کی ہدایات کی گئی ہے بارش کے بعد بیشتر علاقوں میں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی وزیرالہ سندھ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ الیکٹر کے ایک ہزار نو سو فیڈرز میں ایک سو ستر ابھی تک بحال ہونا باقی ہیں وزیرالہ سندھ کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ سندھ کی زیرے سے دارت کراچی کی صورتحال پر بیٹھک ہوئی ہے کراچی میں بارش کے کھڑے پانی سے متعلق کمیشنر کراچی نے بریفنگ دی ہے اور وزیرعظم کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر پرعظم بارش سے کراچی کے عوام کے تکالیف کا پودی کام کو احساس ہے مل کر کراچی کے تین بڑے مسائل کے حل پر کام کریں گے مشکل گھڑی میں ایک مصبت پیشرفت زامنے آئی ہے نالوں کی صفائی کے ساتھ تجاوزات کو مکمل ہٹایا جا رہا ہے وزیرعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر پرعظم بارش سے کراچی کے عوام کی تکالیف کا پوری قام کو احساس ہے وزیرعظم عمران خان کہتے ہیں مل کر کراچی کے تین بڑے مسائل کے حل پر کام کریں گے مشکل گھڑی میں ایک مصبت پیشرفت سامنے آئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ نالوں کی صفائی کے ساتھ تجاوزات کو مکمل ہٹایا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اس وقت ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور حسین کسی ایک فرقے کا محتاج نہیں ہے وہ کسی ایک محدود سوچ کا محتاج نہیں ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کی عظمت کے لیے اس نے سر کٹوایا وہ تو ان کے ماننے والے تھے اور رہیں گے لیکن جو کلمہ گو نبی ہیں حسین کو وہ بھی سلام پیش کرتے ہیں یہ ہے اس فلسفے کی عظمت اور وہ فلسفہ کیا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فلسفہ کیا ہے وہ فلسفہ ہے کہ میں حق اور سچ کی خاطر کھڑا رہوں گا میں جھکوں گا نہیں تم زور آزمالو تم طاقت دکھا دو تم پیش کش اور لالچ کی جو مرضی دعوت دے دو میں جھکوں گا نہیں میں اپنے اصول پر قائم رہوں گا اور یہ وہ فلسفہ ہے جب آپ اس کو سمجھ گئے یقین جانئے زندگی میں بہت سے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں بہت سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی سمت کا تائین کر لیتے ہو آپ سچ اور حق میں اور جو وقتی مفادات ہوتے ہیں اس میں ایک جب لکیر کھنچتے ہو تو اپنے لیے اپنے فیصلوں کے لیے اپنی سمت کے لیے آسانیاں پیدا کر لیتے ہو میں مثال دینا چاہتا ہوں ابھی آپ کے سامنے اگر آج ہمارے اس خطے میں حسین کے فلسفے کی ہمیں عملی مثال دکھائی دے رہی ہے وہ اس وقت اس کی ایک چھلک آپ کو مقبوضہ جمع و کشپیر بھی دکھائی دے رہی ہے پانچ اگرس کو وقت کا حاکم ان کو دلی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ میں تمہیں مراد دیتا ہوں آؤ میں ایسا قانون بنا دیتا ہوں جس سے کہ کشمیر پہ جو پابندیاں تھی جائداد نہ رکھنے کی میں ہٹا دیتا ہوں آؤ میں تمہیں ملازمتیں دیتا ہوں آؤ میں وہاں اس قسم کی سرمایہ کاری کرواتا ہوں کہ آپ کی وادی کی شکل بدل جائے گی ہما قسم کی اٹریکشنز سے وہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہا لیکن خسین کے ماننے والے وہ کشمیری چفاکش نہ مانے انہوں نے کہا ہم دلی کی طرف نہیں دیکھنے چاہتے ہیں ہماری منزل اب آزادی ہے ہماری منزل اب آپ کے جبر سے آزادی ہے اور پھر جبر کی کوئی کمی نہ بچی ہوگی پچھلے ایک سال میں تو آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں جبر کیا گیا جس انداز میں دبایا گیا آواز دبائی گئی یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں انہیں محدود کر دیا گیا انٹرنیٹ کا جو ایکسیس ہے کمیونکیشن بلوکیٹ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے بلیک آوٹ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے کیوں خوف خوف کی وجہ سے انہوں نے وہ جبر جاری رکھا ہوا ہے اور حسینیت کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کو خوف سے آزادی دلواتا ہے وہ خوف سے آزادی دلواتا ہے اور آج وہ اس جذبے پر عمل کرتے ہوئے اپنی کوششیں انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں میں صبح آجی صبح اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت سے اخبارات میں میں نے وہ تصاویر دیکھیں جس میں ازاداروں پر لاکھیاں برسائی جا رہی تھی اور پولیس کے ٹرک جو ہے انہیں اٹھا اٹھا کر گرفتار کر کے لے جا رہے تھے یعنی کہ آج بھی پوری مقبوضہ جمعو کشمیر میں آج آزاداری پر پابندی ہے آج وہاں محرم کے جلوسوں کی اجازت نہ ہے میں توجہ دلانا چاہوں گا ان ریلیجس فریڈم کے اداروں کی جو آئے دن مذہبی آزادی کا پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کی کومنٹری آتی رہتی ہے اور ابھی جو حالیہ ان کا ابھی ایک تجزیہ آیا ہے اس میں بہت سے ممالک پر انہوں نے نکتہ چینی بھی کی ہے نشاندہی بھی کی ہے حیران ہوں میں بھارت کا ذکر نہیں اس میں بھارت کا ذکر نہیں جانتے ہوئے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا امتیادی سلوک برتا جا رہا ہے حیران ہوں میں کہ آج کا واقعہ بھی ان کی نظر سے شاید گزرے یا نہ گزرے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی مذہبی آزادی پر قدغن ہے جنہوں نے دیکھا کہ ابھی قربانی کی عید تھی جامعہ مسجد سری نگر میں مسجد کو تالہ تھا اجازت نہیں تھی عید کی نماز کی اجازت نہ تھی لیکن بہت سے ہمارے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انہیں بہت سی کوتہیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ اس قسم کی بلیٹنٹ جو وائلیشن ہے پیسٹک فنڈیمنٹل رائٹس کی وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس حسینیہ کانفرنس کو من جملہ ایک قرارداد کے ذریعے آج جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ اور آپ کا عین یہ دعوے دار ہے کہ ہم مذہبی ازادیوں کے قائل ہیں تو پھر آج ازاداری پرپابندی کیوں ہے آج کشمیر میں حسینیہ کانفرنسز اور علم کے جلوسوں پرپابندی کیوں ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا ہم جواب چاہتے ہیں ساتھیوں یہ یہاں پر قریب بجلی بجلی وہ بھی منکتہ ہو چکی ہے پانی کا بہاو اس قدر زیادہ ہے پانی اس سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے متعدد دہاتوں کا زمینی رابطہ بھی کٹ چکا ہے اور کسانوں کو بھاری نقصان کا اندیشہ ہے بلکہ انہیں کافی نقصان کا سامنا بھی ہے کیونکہ پانی مسلسل دوسرا روز ہے اس جگہ پر کھڑا ہو ہے متعدد دہات زیر آب آ چکے ہیں نوید اقبال اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ سوات میں سلابی ریلے نے تباہی مچا دی تین دہات کے پیمتالیز گھر سلابی ریلے میں گزشتہ رات آسمانی بجلی گرنے سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ شاگرام کا علاقہ ہے میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں اور بڑی تعداد میں یہاں نقصان ہوا ہے ڈپٹی کمیشنر کے مطابق 45 سے زائد مکانات یہاں پر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور گیارہ اپراد جا باق ہوئے گیارہ اپراد میں سے پانچ کی لاش نکال لی گئی ہے اور جو چھے اپراد ہیں وہ بھی ابھی تک مسنگ ہے موسم بھی بارش ہو رہی ہے اور یہاں پہ امدادی کار روائی جاری ہے امدادی کار روائی میں آیا تو کدھر جائیں گے حالیہ بارشوں کے باعث دادو کے علاقے کچھو میں تحال سلابی صورتحال ہے میت کی تدفین کے لیے علاقہ مکینوں کو سلاب کے پانی سے گھتر نہ پڑا مزید جانے کے شریف تہیم سے جی شریف عبدالعزی روزنا انتقال کر گئے تھے جن کی میت کو قبر پہنچانے کے لیے کشتی بھی فرام نہیں کی گئی جس پر مجبورا ان کی میت کو سلابی پانی سے کندھا دیا گیا اور وہاں سے قبر سلاب لے جانا پڑا جو کہ ایک انتہی دردناک مناظر دیکھنے کو ملے ہیں لیکن یہاں سے ووٹ لے کامیاب ہونے والے منتخب نمائندگان منظر عام سے گائب ہیں نہ تو علاقہ مکینوں کو آنے جانے کے لیے کشتیاں فرام کی جا رہی ہیں نہ ہی زمین رابطہ بال کیا جا رہا ہے جو اپنے پیاروں کی مئیت کو دفن کے لیے پانی سے لے جانے پر مجبور رہے شعیب آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں عالمی وبا کرونا کے خلاف فاکستان کی کامیاب حکمت عملی کے سبب کرونا دم توڑنے رگا کیسز کی تعداد میں واس کمی واقع ہو رہی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید ایک افراد جان کی بازی ہار گیا جبکہ تین سا انیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد دو لاکھ پچانوے ہزار تین سا وہتر ہے اور چھے ہزار دو سا چار سی اموات ہوئی ہیں ملک بھر میں کرونا ایکٹیف کیسز کی تعداد آٹھ ہزار سات سو اٹالیس ہیں اور دو لاکھ اسی ہزار تین سا چار سر 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 ہوتی ہیں کرونا وائرس کے باعث پنجاب میں دو ایک سو پچانوے اور سندھ میں دو ہزار تین سو چار آنوے اموات ہوئی ہیں خیابر پختون خوا ایک ہزار دو سو پچاس اسلام آباد ایک سو پچاس بلوچستان ایک سو اک تالیس گلگت بلوچستان ستاسٹ اور آزاد کشمیر میں کرونا سے اموات کی تعداد ایک سٹھ ہے سندھ میں ایک لاکھ انتیس ہزار اکیاس اور پنجاب میں کرونا کے چھانوے ہزار چھہ سو چھتیس کیسز ریپورٹ ہوئے خیابر پختون خان میں پینتیس ہزار نو سو تائیس بلوچستان بارہ ہزار سات سو بیالیس اسلام آباد پندرہ ہزار پانچ سو اٹھ آزاد کشمیر دو ہزار دو سو ستتر اور گلکت پلتستان میں کرونا کے دو ہزار آٹھ سو سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں اب تک کرونا کے پچیس لاکھ پینتیس ہزار سات سو اچھتر ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان سی او کہ پیٹرول کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے اوگرہ نے پیٹرول مصنوع کی قیمت میں اضافے کی تجاویز پیٹرول دویشن کو بھیجوا دی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ پیٹرول سات روپے فی لیٹر اور دیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے اس کے الاغ اوگرہ نے مٹی کے تیل اور لائی ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی تجویز دی ہے اوگرہ نے تجاویز 30 روپے فی لیٹر پیٹرول لیوی کی بنیاد پر ارسان کی پیٹرول کی قیمت 26 روپے 70 پیسے پیٹرول لیوی شامل ہے ذرائع کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 25 روپے 73 پیسے لیوی شامل ہے بھارتی زیرہ قبضہ جمعو کشمیر میں مذہبی آزادی کا تقدس پامال ہونا معمول بن گیا مسلمانوں کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا غم بنانے سے روکا جانے لگا جنوبی کشمیر میں قابض بھارتی فانس نے مزید تین کشمیر کو شہید کر دیا دو روز میں شہید کشمیر کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے جنوب کشمیر میں مودی حکومت نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر دی اپنے زیر قبضہ مذہبی آزادی پر قدغن لگاتے ہوئے مسلمانوں کو نواس رسول کا غم منانے سے روکا جانے لگا سرنگر میں کرفیو کے باوجود ناجوان مظاہرین سڑکوں پر نکلے نارے بازی کی جنہیں بھارتی فوج نے تشدد کا نشانہ بنایا قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ کم نہ ہوا مقبوضہ کشمیر میں مذہبی تقدس کی پامالی معمول بن گئی نام نہاد سرچ آپریشن کی آر میں مودی کی ظالم فوج نے گولیاں مار کر تین نہت بے گناہ کشمیری ناجوانوں کو شہید کر دیا دو روز میں شہید کشمیریوں کی تعداد ساتھ ہو گئی اس تام آباب میں بھی ازاداران حسین کی پیاس بچانے کے لئے شہدہ کربلا کی یاد میں جگہ جگہ سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے مزید جانیں گے سہرش خان سے جی سہرش جی بلکل نوی مہرم کل حام کا جو مرکز جلوس اسلام بات کا اس کے ازاداران کے لئے بڑی تعداد میں یہاں پر لنگر اور نیاز اور سبیلوں کا بھی اعتمام کیا گیا ہے اور اس وقت ہم جس سبیل پر موجود ہیں یہاں پر تقریبا دس بارہ سال سے لگائی جا رہی ہے اور انہوں کا یہی کہنا ہے کہ ہر سال یہ سبیل چودائے کر بڑا کی یاد میں لگائی جاتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سبیل کے بارے میں ٹینٹ میں لگائی جاتی ہیں اور کچھ گاڑی میں ہوتی ہیں جو گاڑی ہوتی ہیں وہ ساتھ ماتنیوں کے ساتھ ازاداروں کے ساتھ جلوس کے ساتھ موگ کرتی رہتی ہیں تاکہ وہاں جتنے مومنین اور مومنات اور ازادار اور ماتنی ہوں ان کو بروقت پانی بھی مجسر کیا جائے اور یہ سبیل جو ہے یہ شہدائی کربلا کی یاد میں ہے یہ بل عموم ہر مجالس میں اس کا اتمام ہوتا ہے بالخصوص محرم کے ایام اور سفر کے ایام میں ان کا بہت زیادہ اتمام ہوتا ہے ابھی آپ آگے راستے میں دیکھیں گے کہ ہر جگہ سبیلیں لگی ہیں اور ہر سال یہ سبیل پر لگائی جاتی ہے بہت اتمام کیا جاتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شہدائی کربلا نے موسم کی سختیاں برداشت کی دین اسلام کے لئے حق اور سچ کی بلندی کے لئے پیاس اور بھوک کی سختیاں برداشت کی ماؤں نے عظیم قربانی دین جوانوں نے بھی عظیم قربانی دین کوئی شخص ایسا ہی تر اس نے قربانی سے دریگ کیا ہو اور ہم بھی یہ سبق ملتا ہے کہ شہدائی کربلا کی پیاس کو یاد رکھیں اور دین اسلام کی سربلندی ہے حق اور سچ کی سربلندی کے لئے کسی قربانی سے دریگ نہ کریں سہری شاہد شکریہ ہیدراباد میں مختلف مقامات پر کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلے لگائی گئی ہیں ریپورٹ کریں کہ جہاں سے پلی سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدراباد کے مختلف مقامات ہیدراباد سٹی لطیف آباد اظہار کے طور پر لگائی جاتی ہے ان سبیلوں سے لوگ تبرک کے طور پر پانی پیتے ہیں سیچ نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا دی ماہ کے ایلی ازگر کو پیاسا رکھا گیا وہاں پہ تین دن کے مسلسل اس کربلا کے میدان میں سب کو پیاسا رکھا گیا اس لیے یہ سبیلوں کا احتطا میں اور ان سبیلوں کو لگا کے ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے یہ انسانیت کا در سے کربلا کے میدان میں پیاسے تھے اور انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ان کی یاد میں سبیلیں لگاتے نیازے کرتے سبیل حسین بیوی سکینہ کی یاد میں لگاتے ہیں جو کربلا میں پیاسے تھے تین دن کے ان کی یاد میں لگاتے ہم کربلا میں نواسہ رسول کے اہل خانہ اور انسار پر پانی بند کر دیا گیا تھا شہر کے لوگ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سے اظہار عقیدت کے طور پر سبیلیں لگاتے ہیں سبیلوں میں پانی کے علاوہ شربت نظر و نیاز کا احتمام بھی کیا جاتا ہے کمرمین اسٹیا خسین کے ساتھ جانز بلی ویرو چیف سچ نیوز حیدر آباد کربلا والوں کی یاد میں ہر آنکھ اشکبار ہے ازاداری سید شہدہ اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے ہائے ابباس ہائے ابباس کی صدائیں ہر سو سنائی دیتی کربلا میں علمدار حسین کا کردار انتہائی اہم شجاعت صبر وفاداری اور بیویوں کی آس امید سب ہی اپنی میراج پر دکھائی دیتی اور کیوں نہ ہو یہ وہ حضرت ابباس ہیں جنہ امام علی علی نے رب دو جہاں سے کربلا کے لیے مانگا تھا آخر وقت تک اپنے آقا اور امام سے حق وفاداری نبھایا اسی وفاداری کو ازادار خراج پیش کر رہی رات گئی تک سوگوار فوج حسین کے لمدار پر گریہ اوزاری میں گزاریں گے ہر زبان اور ثقافت کے لیاس ازادار حق کوششوں کے باوجود حق کی آواز دبا نہ سکے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظالم کے خلاف یہ آواز بائی امراض کا دور ویا موسم کی سخت لیکن آل رسول کے عاشق یا حسین یا حسین اور یا عباس میں مصروف رہتے ہیں اسی لئے ازادار کہتے ہیں ہر زمانہ حسین کا ہے ازادار یہ سید الشہدہ کا سلسلہ دنیا بھر میں انتہا کو پہنچ چکا ہے امریکہ کی ریاست نیو یورک اور نیو جنسی میں بھی مجال ہو رہی ہے نیو یورک میں مجلس سے خطاب کرتے وے سماجی راہنما آغا شاہ کا تجافری نے فضائل اور مسائب آل محمد بیان کی انہوں نے کہا کہ دنیا کی یہ واحد غم ہے جو کسی بھی سرحد اور زبان کا مہتاج نہیں انسان دوست سبھی مزدوم کربلا کے غم میں برابر کے شریک ہیں کربلا میں باطل قوتوں کے سامنے احتجاج کرنے والوں کے لیے آج دنیا بھر میں آواز بلند کی جا رہی ہے انہوں نے آشورہ کے جلوس میں کرونا وائرس سے مطالق احتیاطی تدابیر اختیار کی جانے والی ایسو پی سے بھی ازاداروں کو آگاہ کیا محرم الحرام میں تابوت علم شبیہ زلجنہ اور دیگر زیارات مختلف جگہوں سے برامت کیا جاتے ہیں لاہور میں تازیہ نکالنے کے ابتدا سید غلام علی شاہ المعروف بابا گامے شاہ سے منصوب کی جاتی ہے ایک مومنہ تھی وہ بھی ادھر سے یا حسین یا حسین کرتی ماتم کرتی آتی تھی وہ دونوں چوک نگزہ ہے اپنا اندرون شہر میں وہاں پہ آکے وہ ملتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے وہ ماتم داری کرتے تھے نوحہ خانی کرتے تھے کچھ دیر تو پھر اس کے بعد پھر اپنے علاقے کی طرف واپس آجاتے بابا گامشاہ کے مزار کے پاس حضرت امام حسین کی ذریع نصب ہے جو حضرت بابا گامشاہ کو سب سے بڑا نظرانہ احقیدت ہے اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ زریعہ مباری کی بنیاد میں کربلا کے میدان کی مٹی رکھی گئی ہے اسی نظر سے اس درگاہ کو کربلا گامشاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے مزار کے اوپر والے حصے میں گامشاہ کا وہ تازیہ موجود ہے جس کو وہ اپنے سر پر رکھ شہر لہور کی گلی کوچوں میں گریہ اور ماتم کرتے تھے مائی آگیا تھی ایک بابا سہدے شاہ موچی دروازے وہ مارا بزرگ تھا سعداد کجیال سے تھا تو یہ بابا گامشاہ یہ قدیمی ازاداروں میں سلسلہ دن وہ جو تازیہ تھا نا بابا جی کے سرگاہ وہ آج بھی وہ اوپر جو زری اوپر موجود ہے وہ اس کے اندر وہ موجود ہے تازیہ جو سر پہ رکھتے تھے بابا گامشاہ کی وفات کے بعد نواب خاندان نے نواب علی رضا قدلباش نوازش علی قدلباش نے مل کر یہ رقبہ خرید لیا اور یہاں گامشاہ کے مقبرے کے ساتھ کربلا قائم کی اور اس کا نام کربلا گامشا رکھا کربلا مرسیہ جس میں حضرت امام حسین علی السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے مرسیہ کی ابتدا واقع کربلا کے بعد عرب میں ہوئی ایران سے ہوتے ہوئے مرسیہ برسغیر پہنچا اردو شاعری چونکہ فارسی شاعری کی تاب ہے اس لیے مرسیہ جیسے حضرت علی 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 السلام نے حضرت فاطمہ کے انتقال پر مرسیہ کہا ان میں خلوص فن اور محبت کے اناثر نمائی ہیں اور اس سے مرسیہ نگار کی محبت اور رشتے کا بھی پتا چلتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماریوں اور مصائب نے مجھے چاروں طرف سے آگھی رہے ہر ملاقات کے بعد دوستوں میں جدائی ضرور ہے اور وہ زمانہ جو جدائی کے بعد شروع ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے عربی عدد سے مرسیہ سفر کر کے ایران میں داخل ہوا تو فارسی شعران ایس فن کو یوں اپنایا کہ اس میں گرا قدر اضافے کیے گئے اور مرسیہ نگاری کے اصول مرتب کیے اور اس طرح مرسیہ نگاری کے فن کو اروج بکشا اردو مرسیہ نگاروں نے عربی اور فارسی کی روایت کو قائم رکھا اس سنف کا اطلاق صرف واقعات قربلا شہادت حضرت امام حسین علیہ سلام اور اہل بیت کی قربانیوں پر ہوتا ہے مرسیہ نے اپنے مرسیہ میں جو منظر کشی کی اور جس طرح قربلا میں صبح کا بیان کیا ہے وہ پڑھنے والوں کے دل میں اتواققی یاد کو تازہ کر دیتا ہے پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی سائل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات شبیر کی مدہ ہی میں دور حاضر میں جن شعران نے اس فند میں نمائی مقام حاصل کیا ان میں جوش ملے آبادی بادشاہ مرسیہ کہلائے جو مرسیہ کہے اور جس دبان کا استعمال کیا وہ انہی کا خاصہ ہے اور وہ کہتے ہیں زراد آب دیدہ تھے سہرہ اداس تھا گرداب اشک بار تھے دریا اداس تھا فرش دمی و عرش مولا اداس تھا روح مبین فاطمہ زہرہ اداس تھا ہر زرہ قتل گاہ کا مائل تھا بین پر تاریخ کی نگاہ لگی تھی حسین پر اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نہایت سادہ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائی ادھر لہار میں شبیعہ زلجنہ کا مرکزی جلوس بانو سٹریٹ سے برامد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے جو نوح خانی ماتم کر رہے ہیں جبکہ ساتھ کربلا کے تشنا لبوں کے یاد میں بغادر طور پر سویلوں کا احتمام کیا گیا گیا میرا کامرمین اس وقت آپ کو دکھا سکے تو جلوس نوری بیلڈنگ پہ جائے گا نوری بیلڈنگ نماز زہرین ادا کریں گے اس کے بعد جلوس اسلام پورا سے پرانی انار کلی اس کے ساتھ جین مندر پہنچے گا جہاں پہ ازاد آران نماز مغربین ادا کریں گا اس کے بعد یہ جلوس واپس رات گئے ازا خانہ پانڈو سٹریٹ میں پہنچ کر ایک تتام تصیر ہوگا اس وقت اگر بات کی جائے تو بڑی تعداد میں شرکت کر رہے اور امام مظلوم میں کربلا علیہ السلام کو پرسا پیش کریں جبکہ اگر بات کیجئے کرونا وائرس کے لئے حکومت یا سو پیز بنائے گئے ان پر خاصہ عمل درامت ہوتا رہا رہے اس وقت اگر بات کیجئے تو جو داخلی اور خارجی راستے ہیں جلوس کے وہاں پہ بغادت طور پہ ماس تقسیم کیا جا رہے ہیں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کیا جا رہے ہینڈ سینٹائزر کے بعد جو ہے وہ عزاد آران کو جلوس میں آنے کی اجازت دی جاری اور ماس کی پپندی کو یقینی بنائے گیا اس وقت بڑی تعداد میں عزاد آران یہاں پہ امام مظلوم کربلا کے پرسا پیش کرتے نظر آرہے آہو بکا کرتے نظر آرہے ہیں ماتم و نوحہ خانی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے اور آج رات گیانہ بجے کے قریب یہ جلوس جو ہے وہ واپس عزاد خانہ پانڈو سٹریٹ میں پہنچ کر اختتام بزیر ہوگا جی زین نکوی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ نامور شاعر آرمی اسپان تاریخ عزیز نے شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار کی میدان جنگ کو رکھ صدی کو تہت اللفظ میں کیسے بیان کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں باں ہو اس غم میں کریں صبر یہ وہ غم نہیں بھائی او جھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی کیوں کر تمہیں بھائی کر رولانہ ہے گوارہ اس وقت میں لازم ہے کہ دو سات ہمارا اب پاسو تم یا علی اکبر میرا پیارہ وہ آنکھ ہیں تو تم ہو میری پیری کا سہارا تم دونوں کی فرکت بھی جو شبیر سہے گا عالمی منظر نامرس آپ کو خبر دیں گے کہ امریکہ میں جاری مظاہرے سے شدت اختیار کر گئے ہیں محق انصاف نے جاکب بلاک کے واقعے کو ایف بی آئی سے تحقیقات کرانے کا احلان کر دیا امریکہ صدید تنقید کا نشانہ بنایا کھیلوں کی ٹیموں نے نسل پرستی اور پولس کی زیادتیوں کے خلاف ماتچز ملتوی کر دی پولس کے ہاتھوں جارج فلائٹ کے قتل کے خلاف احتجاج میں دوبارہ تیزی اس وقت آئی جب پولس نے ایک اور سیاہ فارم شخص کو گولیوں کا نشانہ بنایا ادھر محکمہ انصاف نے جیکب فلاک کے واقعے کی ایف وی آئی سے تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے اور اب آپ کو بتائیں منچسٹر میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا پہلا ٹی ٹونٹی مائچ بارش کی نظر ہو گیا اور بے نتیجہ ختم ہو گیا دوسرا میچ کل اتوار سے روز کھیلا جائے گا میچ شام چھ بجے شروع ہوگا منچسٹر میں کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں انگلینڈ کو پہلی آور میں اپنیٹ جانی بیرس ٹو کی وکیٹ کا نقصان اٹھانا پڑا جب وہ تین رنز کے سکور پر آماد وسیم کی گین پر انہی کی آتھ ہوں کی اچ آوٹ ہوگا پہلی وکیٹ کے بعد ڈیویڈ میلان اور ٹوم بینٹن بلتر تیب 23 اور 71 رنز کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کے مجموع سکور میں مجھ سلسل اضافہ کرتے رہے ملان کشہ داب خان کی گین پر محمد رفیز نے رن آوٹ کیا حاکی کے فروغ کیلئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اہم عدم اٹھاتے ہوئے فیڈریشن کیلئے پانچ کرو روپے دینے کا اعلان کیا ہے پاک فوج کے سربرہ جنرل قمر جاوید باجوا پاک فوج کے شعبت علقات عامہ سے جاری بیان کے مطابق پاک فوج کے سربرہ جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا پاک فوج نے ہمیشہ کھیلوں بلخصوص ہاکی کے فروغ میں تعاون کیا ہے